لاہور ٹرافک پولیس نے ایک سال میں شہریوں سے جرمانوں کی مد میں ستتر کروڑ سے زائد کی رقم نکل والی لاکھوں چالان کرنے کے باوجود شہر میں ٹرافک کا نظام بہتر نہ ہو سکا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں لاہور میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزی ایک سال میں ستتر کروڑ کے جرمانے لاکھوں چالان کرنے کے باوجود ٹرافک کا نظام جون کا دوں ٹرافک پولیس لاہور کے ریکارڈ کے مطابق رواسال مختلف خلاف ورزیوں پر چھبیس لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو تہتر چلان کیے گئے ہیں ان چلانوں کے جرمانے کی مد میں ستتر کروڑ بائیس لاکھ چھتیس ہزار چار سو روپے قومی خزانے میں جمع ہوئے ہیں ریکارڈ کے مطابق اوورٹ سپیڈنگ پر آٹھ ہزار دو سو چھتیس چلان کیے گئے ہیں مسافروں کی اوورلوڈنگ پر تیرہ ہزار ایک سو اٹھارہ اور سگنل کی خلاف ورزی پر چھتیس ہزار چلان ہوئے ہیں لائن کی خلاف ورزی پر تریسٹ ہزار دو سو سے زائد چلان کیا گئے ہیں جبکہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اٹھائیس ہزار سے زائد چلان ہوئے ہیں اسی طرح لاکھوں چلان ہیلمٹ نہ پہنے اور دیگر خلاف ورزیوں پر بھی کیا گئے ہیں شہری چلانوں پر نالا اور جرمانوں پر ملا جلا ردعمل دے رہے ہیں غریب بندہ کہاں سے اتنا افورٹ کرے اتنے ٹیکس کیسے جو چلان کی فیرے کیسے ادا کرے عوام کو کوئی ریلیف تو مل لی رہا ہے صرف برٹرن پر برٹرن ڈالی جا رہا ہے عوام کے اوپر غریب بندے کو ان کو چاہیے کوئی تھوڑا سا ریلیف بھی دینا چاہیے چلان کی قیمتیں بڑھائی جا رہے ہیں اب یہ لوٹرکش ہے سی ٹی او ملک لیاقت کے مطابق شہریوں کا فرض ہے کہ وہ قوانین کا احترام کریں جو چیلان ہوئے ہیں ان کی تعداد ہونے والی خلاف ورزیوں سے کہیں کم ہے یہ جو چیلان کیے ہیں تقریباً ٹو پائنٹ سکس ملین کے قریب اگر ہم ایکچول وائلیشن آن گراؤن دیکھیں تو ایوریج پر ڈے جو وائلیشنز لاہور میں ہو رہی ہیں وہ ایک ملین کے قریب ہو رہی ہیں تقریباً پر ڈے تو آپ اندازہ لگائیں کس کے ساپ سے مہینے کی کتنی بنتی ہیں اور سال کی کتنی بنتی ہیں رامہ سال چیلان کرنے کے دوران شہریوں اور وارڈنز کے مابین لڑائی جھگڑے کے چھے سو سے زائد واقعات انمہ ہوئے ہیں لاکھوں چیلان کرنے کے باوجود ٹرافک کے نظام میں بہتری نہ آنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے